اس دیش میں ماترے کے پارٹی ہے بہوجن سماج پارٹی جو دلیتوں کی پارٹی ہے اور بہوجنوں کی پورے سماج کی پارٹی ہے اور اب تو میں کہوں کہ سروجن کی پارٹی ہے وہ لیکن پنجاب کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لالا جی بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور یوپی میں جوانے جفت ہیں ارکمال کی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ انوان نے سورج کھا لیا اور امریک کا والوں کو پتہ ہی نہیں ساپ کاشی رام جو کہتے دینا کہ ایک ساپنات ہے اور ایک ناغنات ہے اور ان کے سمبھوگ سے جو پیدا ہوئے سپوڑی آلالا جی یہ سبھی ایک ہی پریوار کی پارٹی ہیں مشینوں سے چناؤ جیتا گیا ہے مشینوں سے چناؤ لڑا گیا ہے آپ اس کا پرانے انٹرویو دیکھے لیے اٹھا گیا اس نے کہا دا میرا باپ سنگ گئے وہ امرجنسی کے ٹائم پہ جیل پہ گیا دا اور یہ تو خود یوٹھ وریکویلٹی کے سنگٹرندہ اس میں ارکشن کا ویرودی آدمی ہے اور جتنے ہی بابا سامن بیڑگری کی بات کرتا بتاؤ دلی کے کونسے سکول میں سلیبس لاغو کیا ٹھیک ہے بابا سامن بیڑگری جو سکولرسیپ ہے کتنے لوگ ہوگی دی سپیشل کمپوننٹ کا جو فنڈ ہوتا ہے بجٹ میں کتنا دیا ٹھیک ہے دوسرا آز تک بابا سامن بیڑگری کی جہنتی نہیں منائی جمعے منتری دمیں نے منائی دی آز تک جہنتی نہیں منائی کیجری والنے یہ کیسا فولور یہ تو ویسا ہی نائر مٹک کا ہے جیسے کسی سادی جانر طلاق ہو جائے اور پھر وہ جاری ہوتا کہتا ہے یہ میری بیڑی ادھکار نہیں چھوڑتا میں اس میں بہن جی کے گلتی نہیں مانتا یہ چلو ٹھیک ہے موکدہ میں باز جی تو ہوتی ہیں آرنے تاب ہوتی ہیں اور یہ آج ہوئی ہیں ان لوگوں نے اترے نکمے لوگ ہیں یہ بہجن سماج گئے انہوں نے بابا سامن بیڑگر کو نیتا نہیں مانا انہوں نے مانے ورکاشی رام جی کو نہیں منا اور بہن جی کو تو آپ دیکھ رہے روز یہ سارے جیتنے بھی ہیں بہجن سواج پارٹی کی آلت کروانے والے یہ اکٹیویسٹ زیادہ خراب کرتے ہیں دن کی ایم سیڈی چناؤں میں بی جے پی آئے گی دو سو پرسنٹ آئے گی دنیا ہی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہاریانہ میں بی جے پی کی سرکار ریپیٹ ہوئے گی دنیا ہی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور وہ کیوں ہوگی کیونکہ وہ پہلے وہاں ماہول بڑھائیں گے اور پھر جو نا مسینوں سے جی جائیں گے اور مجھے لگتا کہ بینجی کے اسپاس چاپلوسوں کی ایک فوج ہے جنہوں نے بینجی کا اور سماج کا اور پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے کام کیا ہم یہ چاہتے ہیں جن کو بی ایس پی میں موقع نہیں ملتا وہ لوگ ہمارے ساتھ آگر کے بی ایس پی کو مجبوط کریں کیونکہ نا جو کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اپنی کورسی سے خطرہ ہو جاتا کہ ان کی کورسی نہ چل جائے سندیب بالمی کیا جائے لیکن ہم لوگ آج ایون برسپا کے لیے کام کریں گے پولٹیکل روپ سے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساماجی کاندولن مجبوط ہو اور جو ہے نا لوگ تیار ہو جائیں لڑنے کے لیے سو ایمان سے جندہ ہو جائیں لڑنے کے لیے تیار رہے اور چاہے اس کے لیے پھر ہم نے بیلٹ کے ساتھ ساتھ بولٹ کی تیاری بھی کرنی پڑے تو اپنے لوگ بچانے کے لیے اگر ہمیں اتھیار بھی اٹھانا پڑے تو اتھیار بھی اٹھانے پڑے جو لوگ بینجی کو بڑکاتے ہیں اوہ سکتا کل بینجی میرے لی بھی وقت ہوئے دے دیں لیکن آپ یاد رکھنا میرے اس کو جواب کو نا میں آج ہی وانے جو ہے نا رازنیتی کی دل نہیں بڑھاؤں گا جہبیم ساتھیوں میں ہوں برج موہن آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز ساتھیوں آج میرے ساتھ اپستے تہیں دلی سرکار میں منتری رہے سندیو کمار بالمیکی جی آج جو بہوجن سماج کے ساتھ چل رہا ہے جس پرکار سے چاہے مدھ پردیس ہو یا راجستان ہو یا اتر پردیس ہو لگاتار ایک کے بعد ایک دلیت دلیتوں کے پرتیسوسڑ کی خبریں آتی جا رہے ہیں بہوجنوں کی رائنیتی کیا ہوگی خاص کر کے دلیت سماج کی جو جیسے ایسی میں ہو گیا جاتا سماج بالمیکی سماج ان سبھی بسوں پر چرچہ کرنے کے لیے اپستے تہیں سندیو کمار بالمیکی جی سر سواگت ہے آپ کا جنیت آب آج سر سب سے پہلے تو ہم درسکوں کو بتا دیں آپ کو بھی بتا رہے ہیں ہم نے ابھی چھے جنوری کو جنیت آب آج اسٹارٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں دو سبد دیکھئے میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں جو آپ دلیت نیشنل دستک میں کام کرتے تھے اور آپ کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کافی لوگوں نے دیکھی دی اور اب آپ نے یہ نیا انیشیٹیو لیا ہے جن ہیت آب آج یہ اچھا چینل کا نام بھی اچھا اور ویڈیو بھی اچھا ہے کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچا ہی نہیں جاتی اور میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے کم سمیں میں آپ لوگوں کے اچھے فولوورز ہیں اچھے سبسکرائبر ہیں تو یہ آپ کا جو امانداری سے پترکاریتا ہے اس کا پرنام ہے اور آج ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں کافی چرچوں پہ آپ سے ویڈیو پہ چرچا ہوگی تو سب سے پہلے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آج بھوجن سماج کی جو پولٹکس ہے جس موڑ پر کھڑی ہوئی جس پڑاپ ہے اس کا بھوش کیا ہوگا کیونکہ جس پرکار سے میں تو سیدھے طور پر کہوں گا کہ اتاسا ہمیں پچھلے جو ابھی اتر پردیس سہید چار راجیوں کی چناب ہیں لگ وہ ہر پردیس ہے ہمیں بھوجن سماج کو اتاسا ملی ہے اس کے بعد دیکھئے ایک بہت بڑا سڑی انتر چل رہا ہے بہت بڑا سکیم چل رہا دیش میں جو لوگتانتر سکیم میں کہوں گا لوگتانتر کا سکیم ہے بہت بڑا لوگ ووٹ ڈال کے آتے ہیں لیکن ووٹ کہا جاتا ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے سرکار چنی ہے لیکن سرکار تو پہلے ہی چندی جاتی ہے میں ایک جامپل دوں گا آپ کو دلی کا لالا جو مکہ منتری ہے اس کی سرکار بنتی ہے پنجاب میں دیکھئے پنجاب کر دلی کے بیچ میں ایک راجعہ ہے ریانہ اور یو پی کر دلی کے بیچ میں کوئی راجعہ نہیں ہے بورڈر لگتا ہے گاجی آباد والا لگتا ہے اور کئی بورڈر لگتے ہیں لیکن پنجاب کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لالا جی بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور یو پی میں جوانے جبت ہیں ارکامال کی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہنوان نے سورج کھا لیا اور امریک کا والوں کو پتہ ہی نہیں تو لالا جی کی جمانت جھپتے ہو گئی چار راجعوں میں بری حالت ہوئی اور پنجاب میں اتنے زیادہ پرچنڈ بہمت سے آ گئی اور آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی سنی ہو گی لالا جی کی کہ چنی دونوں سٹیٹوں سے آ رہے گا بھگواندوان پچاس جار سے جیتے گا بادل سارے آ رہیں گے تو یہ کیا تھا اور وہ بھگواندوانی سٹیک بیٹھتی ہے تو یہ کیا تھا یہ سارے لوگ ساپ کانشی رام جو کہتے دینا کہ ایک ساپنات ہے اور ایک ناغنات ہے اور ان کے سنبھوگ سے جو پیدا ہوئے سپولیا لالا جی یہ سب ہی ایک ہی پریوار کی پارٹییں ہیں مشینوں سے چناؤں جیتا گیا ہے مشینوں سے چناؤں لڑا گیا ہے بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی اتر پردیش میں بھی اور پردیشوں میں بھی انہوں نے اس لیے لالا جی کو پنجاب دے دیا کہ وہاں ان کی ایکسس نہیں تھی ان کے خلاب محول تھا بی جے پی کے تو انہوں نے کہا یہاں لالا جی کو جیتا دو چار رجے خود جیت جائیں گے تو لوگ ای وی ایم پہ سوال نہیں اٹھا پائیں گے لیکن جو بودھی جیوی لوگ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں اس کھیل کو ان کو سب کو پتا ہے کہ دیش میں ہو کیا رہا ہے آج آپ دیکھ لیں جو بہجن سماج کی راز نیتی کی آپ نے بات کہی اس دیش میں ماترے کے پارٹی ہے بہجن سماج پارٹی جو دلیتوں کی پارٹی ہے اور بہجنوں کی پورے سماج کی پارٹی ہے اور اب تو میں کہوں کہ سرو جن کی پارٹی ہے وہ آتھی نئی گنیش ہے برما ویسنو میش ہے برامن سنگ بجائے گا آتھی دل لی جائے گا تو بہن جی کے پریاسوں میں کمی نہیں رہی انہوں نے سرو سماج کو جوڑنے کا پریاس کیا لیکن امانیور کاشی رام جی ایک بات کہتے تھے جو لوگ آپ کا چھوہ ہوا پانی نہیں پی سکتے وہ آپ کی ووٹ لے کر کے کیا آپ کے لئے کام کریں گے تو یہ درساتہ ہے آج جو اتر پردیش کے آلات ہیں یا دیش کے آلات ہیں یہ درساتہ کہ اس دیش میں کس طرح کا شڑی انتر چل رہا ہے تو بی ایس پی کی جو حالت ہوئی ہے وہ اتنی خراب نہیں تھی جتنی بڑائی گئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اکھلیش کی تو ایک طرف سرکار آ رہی دی اکھلیش کو ٹارگٹ کیا گیا ہے چاہے اس میں اویسی کا استعمال ہوا ہو یا کنی اور طاقتوں کا استعمال ہوا ہو یا پھر لاسٹ میں جو ایک وہ جند ہوتا ہے وہ گساتے ہیں وہ کہتا ہے کیا حکم میرے آقا تو ان کے پاس ایوی ایم نام کا ایک جند ہے یہ جو اس کو اوڈر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے آج دلیت راجنیتی نہیں بہجن راجنیتی نہیں آج اس بھارت کا آستیتہ ہو ہی خطرے میں ہے جو یہ بھارسیاں ہوئے لوگ ہیں سب کہہ کے گئے ہیں بابا صاحب نے بھی کہا تتاکت بودھ نے بھی کہا بہنجی بھی سب ہی لوگ جو منوادی طاقتیں ہیں آج ان کے گلیارے میں کہیں نہ کہیں ستہ کھیل رہی ہے اور اس کا کارن یہ مسینے ہیں تو آج سب لوگوں کا آستیتہ خطرے میں ہے یہ ایسے سے کانون لے کہیں گے اپنے ہی لوگ ان کے لڑیں گے آپس میں اور آپ خود ہی جیتیں گے لوگ جیسے مہ بھارت کے جو پرشنگ ہے اس میں اکلیب اور ارزون کی لڑائی ہونی تھی لیکن لڑائی کس کی کروا دی گئی کارن ہے اس کی دریو دھنکی اور ارزون کی تو جن سے لڑائی ہے ان سے تو لڑی نہیں رہی اور مانیور کاشی رام جی ایک بات کہتے تھے جن سے لڑائی ان سے کیسا سمجھوتا تو ہم لوگوں کو وچار دھارہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے بابا صاحب کی جو ایڈلوزی ہے مانیور کاشی رام کی جو ایڈلوزی ہے اس ایڈلوزی کو بچانے کے لیے ہم سب کو چناوائیں گے جائیں گے ہاریں گے جیتیں گے سرکار بنیں گے یہ اٹھتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ ای بی ایم کی بدولت جو بہجن رائنیت ہے یا بہجن سماج پارٹی کی جو حالت ہے لیکن وہی سنکھا پھر کے مطلب جو آپ نے بھی بتا دیا لنک میں لیکن اسے اور اس پشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آم پبلے کے آم نیتا یہ بولتے ہیں کہ مطلب اگر ایسا ہوتا تو کیجریوال پنجاب میں کیسے آگیا کیجریوال پنجاب میں کیسے آگیا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جہاں تک ہماری بھی سمجھ ہے کہ سنو یہ طریقہ ہو سکتا آر ایسا اس کا تو اس کا اور اس پشٹ کرنے کے لیے کوئی دیکھئے جب کسی پریوار میں بٹوارہ ہوتا ہے اور کچھ بھائی ہوتے ہیں اور وہ طاقت ہوتے ہیں سارے تو مل باٹ کے کھیل جاتا ہے تو یہ مل باٹ کے بھاجپا آمادھی پارٹی اور کیونکہ اس نے بی جے پی کو جنم دیا تھا اور بی جے پی نے آمادھی پارٹی کو جنم دیا ہے تو یہ مل باٹ کر کے کھیل رہے ہیں لوگوں کو بے کوپ بڑھا رہے ہیں اور جہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں نا میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کے مادہم سے اس دیش کے لوگوں سے اور سسٹم سے ویشیس کا الیکشن کمیشن سے جب الیکشن ایجنٹ کسی پارٹی کا بیٹھتا ہے دوسرا ایک ریجسٹر مینٹین کرتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو بی ایلو وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ تیسرا ایک مشین کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ سارجنک کر دے تینوں چیزیں میچ ہوتی ہو دو دلی کی کر دے چھوڑ دو پنجاب کی دلی کی کر دو دلی کے 38 میچ نہیں کر رہا ہے ارکیجریوال جیتا ہے ارکیجریوال ایک ایسا بہروپیہ بانیاں ہے جس کی سکل سے لگتا کہ یہ بہت زیادہ شریف آدمی ہے اس دیش میں سب سے خطرناک ہے بڑھئے گاندی کے بعد کوئی پیدا ہوا تو لالا جی ہیں اور لالا جی جھوٹ بولتا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے سب سے سچ آدمی یہی ہے انہوں نے جے بھیم کی جو تمام اعلان کیا ہے کہ کیول بابا ساہ و بھگت سینگھ کے مطلب بوٹو لگائے جائیں گے تصویر لگائے جائیں گے اور ایک طرف گجرات میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے مطلب گاندی کی تصویر کب اٹائی حالانکہ انہیں پتا ہے کہ گجرات میں وہاں پہ بوٹ بابا ساہب کی بطلت نہیں ملے گا کیا ہے دیکھئے یہ تو پروپرگینڈا ہے جہاں پر بی جے پی یا کانگریس سرکار نہیں بنا سکتی وہاں لالا جی کی سرکار بنوائی جائے گی ہے نا جہاں ایکسس نہیں ملے گا بی جے پی میں آج کہہ رہا ہوں آپ میری اس بات کو نہ یاد رکھنا دلی ایم سیڈی چناؤں میں بی جے پی آئے گی دو سو پرشنٹ آئے گی دنیا ہی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ریپیٹ ہوئی گی دنیا ہی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی اور وہ کیوں ہوگی کیونکہ وہ پہلے وہاں محول بڑھائیں گے اور پھر جو نا مسینوں سے جیت جائیں گے ابھی کیا ہے نا اگر لالا جی چاہے بھی تو آپ اس کا پرانے انٹریویو دیکھ لے اٹھا گئے اس نے کہا دا میرا باپ سنگی ہے اور یہ تو خود یوٹھ وریکویلٹی ایک سنگٹرن دا اس میں آرکشن کا ویرودی آدمی ہے اور جتنی بابا سامن بیڑگری کی بات کرتا بتاؤ دلی کے کونس سکول میں سلیبس لاغو کیا ٹھیک ہے بابا سامن بیڑگری جو سکولر سیپ ہے کتنے لوگ ہوگی دی سپیشل کمپوننٹ کا جو فنڈ ہوتا بجٹ میں کتنا دیا ٹھیک ہے دوسرا آز تک بابا سامن بیڑگری کی جہنتی نہیں منائی جب میں منتری دا میں نے منائی دی آج تک جہنتی نہیں منائی کیجری وال نے یہ کیسا فولور یہ تو ویسے ہی نینمٹک کا ہے جیسے کسی سادھی ہو جائے نا ارتلاک ہو جائے اور پھر وہ جاری ہو تو کہتا ہے یہ میری بیوز کا ادھکار نہیں چھوڑتا تو یہ ادھکار جتا نہ چاہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں نکم میں لوگ ہیں ان کو لگتا کہ کیجری وال ہمارا آدمی ہے اسی کا مطلب کیا مطلب ہم جو بہوجن ایکٹویسٹ ہیں اس کا کیا توڑ ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کلیر کر سکے ہیں تمام اپواں ہیں جو بہوجن سماج میں پھیلائی جا رہی ہیں چاہے تو رسسو یا اور پارٹیاں کیا مطلب قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دیکھیں قدم تو کیڑر کلاسیں ہیں ہمیں گاؤں گاؤں جا کر کے کیڑر کلاس کرنی چاہیے اپنے لوگوں سمجھانا چاہیے اور جب تک ای وی ایم بہن نہیں ہوگی جب تک اس دیش میں کچھ نہیں ہو سکتا لوگ تنتر کے گھڑا گھوٹ رکھا ان لوگوں نے ای وی ایم کے مادیم سے ای وی ایم جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ آپ میری بات رکھ لو ہے نا سمجھتیا یہ بھی ہے کہ جو پارٹیاں مکر روپ سے بپچھ میں ہوتی ہیں چاہے کوئی ساوی پردیس ہو وہ ای وی ایم کے کلاب آواز نہیں اٹھاتے ہیں آلنگ چنانو کے ٹائم پر تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ ای وی ایم میں یہ ہو گیا وہ گیا جیسے اتر پردیس میں ابھی دیکھ لیجئے سماجوادی پارٹی جی تو ایسا نہیں لگتا کہ کھلے اس طرح پر مطلب سڑکوں پر آئے ای وی ایم کا برود کرے ایسا کیوں نہیں دیکھئے اس دیش میں نا جو پولٹیکل سسٹم ہے انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ جو آدمی بول لے گا اس کے پچھے سی بی آئی چھوڑ دیں گے ای ڈی چھوڑ دیں گے یا اور جو پولٹیکل ویپن ہے نا سرکاری تنتر میں وہ ساری چیزیں پیچھے لگا جاتے ہیں اب اکھیلیش ہے اس کے ساتھ جتنے مسلم تھے ان کے جائز کاموں پر بلڈوزر چلا جا رہا ہے بہت سارے بی جے پی کے ایسے لوگ پرانے ایمل سی ہیں جن کے جان بوجھ کر کے بلڈوزر چلا جا رہا ہے تو یہ جو ہے نا یہ لوگ اس طرح کے لوگ سطح میں آگئے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی اور کے ہاتھ میں طاقت ہو یہ سب کو وہیں پر لائے کھڑا کر دیں گے اور میں بتاؤں آپ کو دو جار چوبیس کے بعد جیسے اس دیش کا بھگوہ کرن ہوتا ہے یا اس دیش میں یہ سکتیاں زیادہ طاقتور ہو کے اوبرتی ہیں یہ ان کی سب کی سمپتیاں پتیاں چاہے وہ بہنجی ہو چاہے کھلیس ہو کچھ نہیں رہنے والا ان کے بعد ان کو بہم ہے کہ ہم لوگ یہ بچا لیں گے کچھ نہیں بچا رہے ہیں جس چیز سے ڈر رہے ہیں جس ڈر کے آگے مطلعہ جس ڈر کے کارن یہ سماج کا مطلعہ میں تو کہوں گا سیدھے اس طرف پر پترگار کے طور پر جو سماج کے لیے جو فیصلے لیے جانے چاہیے تھے وہ ہماری نردہ نہیں لے پا رہے ہیں جیسے کہ بہنجی کو ڈر ستارہ آیا کہ اگر ہم صحیح کوئی نردہ لے لیں گے تو تمام جو جانچ ایجنسی انہوں کے خلاب بیٹھ جائیں گے اور ہماری سمپتی مطلعہ سرکار کے پاس پہنچ جائے گی لیکن میں آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ اپنی جنتہ سے اور تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ مطلعہ رائنیت کس کام کی جب مطلعہ وہ سماج ہی نہیں رہے گا وہ ستہ ہی نہیں رہے گی تو اس کو سمپتی کو بچانے کا فائدہ کیا ہوگا تو بہنجی کو یہ کیوں نہیں سوچنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے میں سچ کو سچ کہوں گی میرا مطلعہ اثر کوئی بھی ہو کیونکہ عمر بھی کافی ہو چکی ہے وہ نے اپنی نیترت ہوئے کسی آنے والی پی ڈی کو کسی ینگ کو دینا چاہیے دیکھیں میں بتاؤں میں اس میں بہنجی کی گلتی نہیں مانتا یہ چلو ٹھیک مقدمے باز جی تو ہوتی ہیں اور یہ آج ہوئی ہیں ان لوگوں نے اتنے نکمے لوگ ہیں انہوں نے بہت سامن بیڈگر کو نیتا نہیں مانا انہوں نے مانے ورکاشی رام جی کو نہیں مانا اور بہنجی کو تو آپ دیکھیں رہے روز یہ سارے جیتنے بھی ہیں بہجن سواج پارٹی کی حالت کروانے والے یہ اکٹیویسٹ زیادہ خراب کرتے ہیں یہ روز گالیاں دیتے ہیں بہنجی کو پارٹی کو آئیڈلوزی کو تو علنا کی مجبوط کرنے ہی کام کرتے ہیں میں ایک بات کہوں گا آپ بہنجی جو مرضی کریں کرنے دون کو ان سے زیادہ تیز تر راٹ سمجھدار ہم لوگ نہیں ہو سکتے ہمیں ووٹ ڈالنے چیئے اپنے لوگ کو ووٹ ڈالو جب سرکار بن جائے گی تو ان کی کیا اوقات ہے یہ لوگ بہنجی آگے بھی کھڑے جائیں یہاں تک میں نے بیقتگت کھل دیکھا ہے کہ جیسے رپورٹ جاتی ہے چاہے پردیس پرواریوں جلا پرواریوں جلا پرواریوں جلا پرواریوں میں مہد پردیس کا رہنے والا ہوں تو جو رپورٹ بھیجنے والے ہو تو عام جنتا تو نہیں ہوا کہ کار کرتا بھیجتے ہیں چاہے جلا پرواریوں لیکن اقیقت اس طرح پہ جب جائے جائے تو ان کا یہ رہتا ہے کہ جو پانچ سال مہنت کرتے ہیں لیکن مہنت کتنے کرتے ہیں جو پہلے سے پچاس لوگ ایک بیدان سوا میں میں سوالو بیدان سوا سے ہوں پچاس لوگ ایک ٹویسٹ ہیں جاگروک ہیں پانچوں سال وہی لوگ مطلب ان سوا میں آتے ہیں نئے لوگوں کو جوڑتے نہیں تو اس طریقے سے یہ رپورٹ مطلب اوپر بہنجی کے پاس کرتے ہیں یا اچھ نیتر تو کرتے ہیں تو ایسے کیسے آگے بڑھے گا دیکھیں جو نیتا ہوتا ہے جیسے ماننی بہنجی ہیں جو ان کے آس پاس جو لیر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی نیتا کے لیے کام نہیں کرتے وہ اپنا ستھان سرخشت رہے اپنی پوزیشن بچی رہے وہ اس کے لیے کام کرتے چاہے پارٹی کو یا نیتا ہو کتنا بڑا نقصان ہو جائے اور مجھے لگتا کہ بہنجی کے آس پاس چاپلوسو کی ایک فوج ہے جنہوں نے بہنجی کا اور سماجگار پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے کام کیا ہے تو بہنجی کو اب تھرڈ لیئر کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے کیونکہ تھرڈ لیئر کا جو ویکتی ہے وہ ہمیشہ ایماندار ہوتا ہے جو فرسٹ لیئر ہوتی کسی بھی نیتا ہے اس پاس وہ کبھی ایماندار نہیں ہوتی سیکنڈ لیئر تھوڑی تھوڑی ایماندار ہوتی ہے ننجی ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے وہ نیتا ہے ہمارے ان کو بھی جو ہے نا فیلڈ میں جانا چاہیے گاؤں گاؤں جانا چاہیے سہر سہر جانا چاہیے لوگوں سے بات کرنی چاہیے تو جب جا کر کے سچائی سامنے آئے گی پہلے جو کہتے دینا پرانے ٹائم میں راجہ کو بڑنواس ہوتا تھا وہ بڑنواس نہیں ہوتا تھا وہ حقیقت سمجھنے کے لیے لوگوں چھوڑا جاتا تھا کہ بھئی واسطوکتہ دیکھ لو سماجگی کیا لوگ کیا چاہتے ہیں اور اکبر کا ادھان دوں گا میں اکبر کے پاس ایک وہ تھا اس کا سلاکار اس کا نام کیا تھا بتایا تھا آپ نے نہیں 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 ایک اور تھا وہ ہمیشہ ہی ان کو غلط سلا دیتا تھا اور ان کو پھر جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ یا تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ یا پھر تمہیں مار دیا جائے گا تو پھر انہوں نے اس کو مروائی دیا تھا تاکہ وہ نہیں تو اس کو ہی نفٹا دیتا ہے نا تو فیصلے جو ہے نا وہ راجہ کو لوگوں میں جا کر کے لوگوں میں بیٹھ کر کے تین کرنے چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور لوگ تنتر میں ہمیشہ مجھے ایک دیویلال جی کا کوٹ یاد آتا ہے وہ کہتے دے کہ لوگ راج لوگ لاج سے چلتا ہے تو آج لاج ختم ہو چکے نیتاؤں کی وہ نہیں چاہتے کہ لوگ تنتر سے چلے کہنا ہے کہ جو سمماد ہے اچھ نیتر تو آمکار کرتا ہے وہ سمماد کمیونکیشن پروپر طریقے سے ہونا چاہیے تو اس کے لیے تمام جو سوشل میڈیا یہ تو خیر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کس طرح سے نسکری ہے ایک بسپاک ہی نہیں جو کیوں کہ اب دیکھئے ہر ایک سمیہ کے حساب سے ایک الگ سوچ رہتی ہے جیسے کانسی رام صاحب کے سمیہ پر الگ بچاردار آتی بابا صاحب بابا صاحب نے کہا سچت بنو سنگٹت بنو سنگرس کرو کانسی رام صاحب نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ رائی نیتوں بھاگیداری لوگ لیکن آج کا جو نیترات میرے حساب سے کہ آپ کتنے بھی مطلب پولٹیکس ہو ہیں کتنی بچے باہر دے لو جب تک ہمارے لوگ آرتک روپ سے سمپن نہیں ہوں گے تو ان کا میسند دو منٹوں بک جائے گا کیوں کہ بچے بھونکے ہیں تو آپ پہلے بچوں کے دیکھیں گے یا اسے دیکھیں گے تو نشطور پر سمماد تو ہونا ہی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا بھی میں نے دیکھا تھا ایک سوشل میڈیا پر دیکھا تھا آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم کوئی سنگٹن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو بہجن سماج کو جوڑنے کے لیے کام کریں گے تو آپ اپنے سنگٹن کے بارے بتائیے بنا یا نہیں بنا اور آگے اس کا عدیس کیا رہے گا دیکھئے ہم نے جو سنگٹن کا نام رکھا وہ نیشنل بہجن مومنٹ رکھا ہے راشترے بہجن آندولن اور اس کا عدیس سے یہی رہے گا کہ ہم لوگ جو نائے سیڈو کی طرح بہجن سماج پارٹی کو مجبوط کریں اور میشن کو جندہ رکھیں لوگوں کو تک جو نا کیڈر کلاس دی جائیں گاؤں گاؤں جا کر گے اور ہم اس میں کام بھی کر رہے ہیں ہریانہ میں اور دلی میں اور یہاں تک کرنا ٹک میں بھی ہم نے سنگٹن جو نا بہت بڑی سنگٹن بنا دیا ہے اور لوگ بہت جڑنا چاہتے ہیں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں جن کو بی ایس پی موقع نہیں ملتا وہ لوگ ہمارے ساتھ آگر کے بی ایس پی کو مجبوط کریں کیونکہ جو کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اپنی کرسی سے خطرہ ہو جاتا کہ ان کی کرسی نہ چلی جائے سندیب بالمی کیا جائے تو لیکن ہم لوگ آجیون بسپا کے لیے کام کریں گے پولٹیکل روپ سے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساماجی کا اندولن مجبوط ہو اور جو ہے نا لوگ تیار ہو جائیں لڑنے کے لیے سو ایمان سے جندہ ہونے کے لیے تیار رہے اور چاہے اس کے لیے پھر ہم نے سب کا شرام بیلٹ کے ساتھ بولٹ کی تیاری بھی کرنی پڑے تو اپنے لوگ بچانے کے لیے اگر ہمیں اتھیار بھی اٹھانے پڑے تو اتھیار بھی کے لیے یوٹیوب بیس پی کے نام سپورٹر کے نام سے یہی کام چند سکر راوڑ نے کیا تھا چند سکر راوڑ نے بھی کئی بار بیسپا کا سمرتنگ کرتے ہیں کوئی پولٹیکس پارٹی نہیں آئے گی لیکن جب ان ٹائم اس کا انت آیا تو بہن جی نے مطلب کہا دیواسی جراریہ کے بارے کہ ہمارا اس سے کوئی سمبند نہیں یہی ٹھیک چند سکر راوڑ جی کے ساتھ میں ہوا تھا ان سے کہا کہ میرا کوئی رسطہ نہیں اپنے فائدے کے لیے ہمیں بھوڑا یا جو بھی کہہ رہے ہیں تو کہیں ایسا آروپ اگر بہن جی یا کسی سیر سنیتا بسپا دوارہ کہہ دیا جائے تو پھر اس کا کیا کریں جب جیسے جیسے طاقت بڑھے گی یوں آؤں گی تو جو لوگ بہن جی آپ اپنی بات پر ٹکے رہتے ہیں سر آخری سوال میں اور کرنا جا رہا ہوں کہ ابھی جو آپ کا مطلب کنیکٹوٹی کتنا ہے بسپا کے ساتھ میں اور کیا آپ مطلب ہماری کوئی کنیکٹوٹی نہیں ہے ہم تو اپنا جو ہے نا ایک کھلے گھومتے ہیں بسپا کے لیے کام کرتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی پد ہے نہ ہم نے لینا دیں گے جب بھی نہیں لیں گے کیونکہ ان کا پد ود ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آ جاتا ہے کل چلا جاتا ہے تو جو نشکریے لوگ ہیں ہم چاہتے ہوں وہ سکری ہو جائیں اور کام کریں ہم لوگ تو یہی چاہتے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں بس تو ساتھیوں یہ تھے سندی کمار بالمی کی جو دلی سرکار میں منتری بھی رہے ہیں ساتھیوں آپ کا ان بیچاروں پر ان سے اگر کوئی سوال ہے تو اپنے سجا کمنٹ باکس میں جرود ہیں اور آپ دیکھتے رہیے جنیت آواز اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کرنا نہ بھولیں سر بہت بہت دنیواد جائے بھی